ہمارا بچہ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ ناظرین ہماری زیادہ تر ماں کو آج کل جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ بچوں کے نا کھانے کا ہے ہمارے بچے کھانے سے جس طرح دور بھاگتے ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کھانا ان کا ناپسندیدہ کام ہے اور ان کی توجہ کسی اور طرف ہے آپ کا بچہ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے درخواستے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو جائیں ناظرین جدید تحقیق کے مطابق جب آپ بچوں کو اپنے ساتھ کام میں شریک کرتے ہیں تو بچے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ بچوں کے ساتھ چیزوں کی خریداری، تیاری، کھانے پکانے کی تیاری یا کھانا پیش کرنے میں مدد کر آتے ہیں تو بچے بہتر طور پر کھانا کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بچوں کو کھانے کی تیاری میں شامل کرنا اہم ہے بچے ٹیبل سیٹ کرنے کا کام بھی خوش خوشی کرتے ہیں بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کھانا کھلایا جانے پر ان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں کیونکہ ماں انہیں ایک بار بھی کھانے کا اندخاب کرنے میں شامل نہیں کرتی اس لیے وہ کھانے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ بھی بلکل نہیں لیتے یہ بھی حقیقت ہے کہ بچوں کو اپنے کام میں شامل کرنے کا مل تھوڑا طویل اور تھکا دینے والا ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں بعض اوقات بچے ایک ہی جیسا کھانا کھا کر بور ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہر روز ایک جیسا کھانا نہا دیا جائے اور جب اسے کھانے کی پیشکش کی جائے تو اس کے جواب میں انکار سن کر اسے یاد دلائے جائے کہ اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا اور اپنی اس بات پر قائم بھی رہیں آپ کے بچوں کو ٹی وی دیکھنے آئی پیڈ دیکھنے یا کھلونے کے ساتھ ٹیبل پر کھلنے کی اجاست دینا ان میں بگار پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے یاد رکھیں جب کوئی بچہ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل پر گیم کھیل رہا ہے تو اس کی تمام توجہ ٹی وی پر ہے یا گیم کھیلنے پر جس کی وجہ سے وہ زیادہ کھانا نہیں کھا پاتا اس لیے کھانے کے وقت بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں کھلونے اور بہن بھائیوں کے ساتھ ٹیبل پر کھیلنا بھی بلکل ایسے ہی ہے اس لیے بچوں کو کھانا کھاتے وقت اتنا قریب نہ بٹھائیں کہ وہ ایک دوسرے سے کھیلنے یا لڑنے لگ جائیں ہماری بہت سی ماں اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے خود کھانے نہیں دیتی کہ وہ کھانے کا ایک بہت بڑا حصہ زائع کرتے ہیں اگر آپ کا بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا پسند کرتا ہے تو اسے اس کی پلیٹ میں تھوڑی مقدار میں کھانا ڈال کر دیں اس طریقے سے اس میں کھانے کا شوق پیدا ہوگا اگر بچہ کھانے کے اوقات میں دودھ پینے کا عادی ہے تو اس سے بھی اس کی بھوک پر حصر پڑ سکتا ہے کیونکہ دودھ میں دو غزائی اجزاء چربی اور پروٹین ہوتے ہیں جس سے بچے خود کو پیٹ بھڑا محسوس کرتے ہیں بچوں کو روزانہ دو کپ سے زیادہ دودھ نہیں دینا چاہیے ہر کھانے میں یا اس کے بعد آدھا کپ دینے کی کوشش کریں اور سونے سے پہلے آدھے کپ کیلئے جگہ چھوڑ دیں ناظرین جوس میں ضرورت سے زیادہ کیلوریز اور چینی ہوتی ہیں جس کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی یہ ان کو بہت کم غزائیت مہیا کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دھائی سو میلی لیٹر یعنی ایک کپ کے جوس باکس میں چھے چائے کے چمچے چینی ہوتی ہے اگر آپ کے بچے جوس پیتے ہیں تو انہیں روزانہ ایک سو پچیس میلی لیٹر یعنی آدھا کپ سے زیادہ نہ دیں اور کھانے کے ساتھ پینے کے لیے صرف پانی دیں وہ بچے جو دن میں اکثر کھانے کے درمیانی وقت میں مو چلاتے رہتے ہیں وہ بھی خود کو کھانا کھاتے وقت پیٹ بھڑا ومحسوس کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ناشتی یا کھانے کے اوقات کے اردگرد بچوں کا مو خالی رکھنا ضروری ہے نو زائدہ بچوں اور چھوٹے بچوں کو کھانے کی بھوک پیدا کرنے کا موقع فراہم کرنے کی ضرورت لازمی ہے بسورت دے کر وہ زیادہ نہیں کھائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ کھانے کی وقت اتنا تھک گیا ہو کہ اس کے اندر چم چم مو میں لے جانے کی بھی حمد نہ ہو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ بھی چین ہے اور بغیر کسی وجہ کے رو رہا ہے اپنی آنکھیں مل رہا ہے یا دوسری صورت میں انتہائی دھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو جان لیں کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے ایسی صورت میں آپ کو اپنے بچے کی حمد بڑھانے کی ضرورت ہے اس کی حوصلہ افضائی کریں اور اس کو چین آسان جملوں میں یہ سمجھائیں کہ کھانا کھانا اس کے لئے کتنا ضروری ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرے گا اگر آپ کو بچہ رات کے وقت تھکا ہوا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دپہر کے وقت بھی دین کی ضرورت ہے بعض ماہ اس لئے فکر مند رہتی ہیں کہ اگر وہ ایک چمچہ بھی اپنے بچے کے مو میں نہ دالیں تو وہ پورا دن بھوکا رہے گا کیونکہ وہ کبھی کھانے کے لئے نہیں مانگتا اس کے لئے ہم آپ سے کہیں گے کہ فکر مند نہ ہوں کیونکہ ایک بچے کی بھوک ایک سے پانچ سال کی عمر میں کم ہونا بہت معمول کی بات ہے اور جب تک آپ یہ بچے کی تونائی کی سطح معمول پر ہے اسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا بچہ کتنا بھی کھانا کھالے اس کا کنٹرول دماغ میں بھوک کے مرکز سے ہوتا ہے بچوں نے اتنے ہی کھانا کھانا ہے جتنا ان کی نشنمہ اور تونائی کے لئے ضروری ہے بہت سے والدین اپنے بچے کو ضرورت سے زیادہ کھانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کی کم بھوک اسے بیمار کر دے گی یا اس کے جسم میں وٹیمین کی کمی پیدا ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ زبردستی کھانا کھلا کر آپ اپنے بچے کی بھوک کو کم کر دیں اپنے بچے پر بھروسہ کریں اور یاد رکھیں اگر بچے کو بھوک لگے گی تو وہ کھانا کھائے گا اور نہیں لگے گی تو وہ بلکل نہیں کھائے گا کھانے کے وقت کو خوشگوار بنائیں اس بارے میں بات نہ کریں کہ آپ کا بچے کتنا کھاتا ہے یا وہ آپ کی موجود کی میں کتنا کم کھاتا ہے کیونکہ بچے جب والدین کو پریشان دیکھتا ہے تو خود بھی پریشان ہوتا ہے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں پہلے کھلانے کے چکر میں اسے اکیلے تنہا کھانا نہ دیں شیڈیول بنائیں بچوں کو ہر تین سے چار گھنٹے بعد کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تین کھانے دو نمکین اور لکوٹ جیسے دودھ اور جوس اگر آپ اس طریقے سے بچے کی خوراک مندقیب کرتے ہیں تو آپ کی بچے کی خوراک متوازن ہوگی نو عمر بچوں کے کھانے نہ کھانے کی بنیادی وجہ میں ان کی پسند اور نا پسند شامل ہوتی ہے وہ اکثر سبزیاں نہیں کھاتے اور نایا کھانا زمانے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں اگر آپ بچے پر دباؤ ڈالیں گے تو صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے بچوں کو سپیشل ٹریٹ کر نہ بند کر دیں ان کے سامنے بار بار یہ کہنا بند کریں کہ بچہ کچھ نہیں کھاتا اگر بڑے بچوں کو سبزی پسند نہیں تو سبزی کو بطور صلات استعمال کریں گاچر، کھیرہ، مولی، بن گوبی، پیاز، ٹیمارٹر، آلو کو بطور صلات بھی استعمال کیا جا سکتا ہے گھر میں روٹی سالن کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو معمول کے مطابق پکا ہوا ہے اس کا عادی بنائے لیکن ساتھ ساتھ کھانے میں دلچسپی برگرہ رکھنے کے لیے گھر میں بنے شوار میں برگر، آلو کے چپس، سموسے، پکورے، سینڈویچ اور فرنچ فریز وغیرہ بنا کر دیں اس کو بسکٹ، جوس، نمکو، بزاری چپس یا ایسی دوسری چیزوں سے پیٹ بھرنے کی عادت نہ ڈالیں کول ڈرنگز یا پیکنگ والے جوز بچوں کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں اگر آپ کا بچہ کھانا کھانے سے انکار کر دے تو اس کے دن بھڑ کے کھانے پینے کا جائزہ لیں کیونکہ اگر وہ کوئی چیز بزاری کھاتا ہے تو اس کا سر اس کی بھوک پر پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کو جتنا زیادہ یاد دلائیں یا مطالبہ کریں گے وہ اتنے ہی کھانے کے پیچھے ہٹے گا ناظرین اگر آپ کو بچہ کم خوراک ہونے کی وجہ سے کمزور ہے تو آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بچوں کے کھانے کی طرف راغب کرنے کی کچھ طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس مشکل وقت سے نجات حاصل کر لیں گے کہ میرا بچہ کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو پریشان ماں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دیکھتے رہیے اردو نیوز